اگر وہ آگے سے تجھے کہہ دے مجھے آپ سے بھی کچھ نہیں چاہیے آپ بھی صرف میرے مہباب کا خیال رکھیں کر لوگے بتاؤ بھئی کروگے زندگی بھر نہیں کروگے تمہاری شکلیں ہیں کرنے والی ہاں میرے دوستو بھول بھال گئے ہم پتہ نہیں کس دین پر چل رہے ہیں نہیں یہ اس کی فطرت کے اندر ہے محبت کرنا ہاں عورت کی فطرت کے اندر ہے محبت کرنا لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ٹیڑی پسلی کی پیداوار ہے زور لگاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی ہاں پیار محبت سے میں آپ کو بھی اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنا ہوں گا اس نشید کے بعد جس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا اور وہ بات بھی مجھے پتہ چلی تو کس سے اللہ والوں سے پتہ چلی ہاں ہاں میرے دوستہ مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے ہو مبارک تجھے ہو قیام مدینہ یہ شام مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے ہو قیام مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارزِ مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے افلاق ہو پھر مدینہ یہ سب ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارزِ مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ 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 تیرا ذرہ ذرہ نشانِ نبی ہے تیرا ذرہ ذرہ نشانِ نبی ہے فدا توجھ پہ میں خواہ کے شہرِ مدینہ یہ صبحِ مدینہ یہ شامِ مدینہ مبارک تجھے ہو ہے عرضِ مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہرِ مدینہ حکیم اختر صاحب کی لکھی ہوئی یہ نات ہے اہد کے یہ دامن میں خونِ شہیدان اہد کے یہ دامن میں خونِ شہیدان سبک دے رہا ہے وفاِ مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں میں خاکِ مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہرِ مدینہ یہ صبحِ مدینہ مدینہ یہ شامِ مدینہ مبارک تجھے ہو ہے عرضِ مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہرِ مدینہ میرے عزیز دوستو جب میں نے وہ اپنی پچھلی زندگی آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کی تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے یہ ایک چیز نوٹ کی کہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہ حضرت امام حضن و حسین کے مامو بھی تھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہو نے بھی یہ بات روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزد نبی میں بیٹھا کرتے تھے تو ایک گہری سوچ میں بیٹھا کرتے تھے امت کا غم اور ایک ایک تکلیف میرے بعد کیا ہوگا ہاں قیامت تک جتنی امت آئیے سب کا میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں تھوڑی دیر بعد میں چلا جاؤں گا یہ قیامت تک کا معاملہ ہے ایک دو سال کی بات تو ہے نہیں یہ آگے والی نسلوں کی نسلوں کا قیامت تو کیا ہوگا تو آپ ایک غم میں بیٹھا کرتے تھے اس کے برقس حضرت عائشہ اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش مزاج کوئی تھا یہ نہیں ہاں یہ کیسا عجیب ایک مزاج میں تضاد تو میں نے پوچھا علماء حضرات سے تو اللہ والوں پر اللہ بات کھولتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن بھر کے معاملات کو گھر میں نہیں لیا کرتے تھے ان کو وہاں چھوڑ کر جب گھر والوں کے ساتھ آکے بیٹھا کرتے تھے تو ان کی بڑی دل جوئی فرماتے تھے بہت زیادہ ان کی دل جوئی فرماتے تھے کہ آپ سے زیادہ تو خوش مزاج اور ہسنے والا اور خوش اخلاق تھا ہی کوئی نہیں بلکہ ایک جگہ تو عجیب بات پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم جب نراز ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے تم نراز ہو کہا جی وہ کیسے کہا جب نراز نہیں ہوتی تو مجھے جب یا رسول اللہ کہتی ہو تو اس کے بعد کہتی ہو میرے ماباب آپ پر قربان ہو اور جب نراز ہوتی ہو تو صرف یا رسول اللہ کہتی ہو اچھے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ چیز یہ جو عورت کی یہ جو فطرت ہے یہ آج بھی قائم ہے ہاں میری اممہ جب کسی کو کوئی برا بھلا کہنا ہوتا تھا تو پہلے دعا دیتی تھی اللہ تجھے ہزاروں برس کی عمر دے تو اتنا نالائق ہے اس طرح کر کے بات کرتی ہیں میری اممہ پہلے دعا دیتی میں نے جب ارادہ کیا کہ میں نے اب چار مہینے لگانے اللہ کے راستے میں نکل کی تو میری بیوی کا نام بھی آئیشہ ہے تو میں نے آئیشہ سے کہا کہ بھئی میرا ارادہ دیکھو بھئی اب بہت دن ہو گئے اوہ حضرات مو سے تو نہیں کچھ کہتے لیکن میں جانتا ہوں ان کی منشاہ یہی ہے کہ اب میں تھوڑا وقت لگا لوں اللہ کے راستے میں تو آپ لگاتے تو ہیں مجھے کہنے لگانے اب لگاتے تو ہیں نکل ہی رہتے ہیں ہر وقت میں نے کہا بھئی وہ لیکن چار مہینے ایک دفعہ لگانے ضروری ہیں سب یہی بڑے یہی فرما رہے ہیں تو میرا خیال ہے اب میں چار مہینے لگا لوں تو مجھے کہنے لگی اگر آپ چار مہینے نہیں لکھ رہے ہیں میں زہر کھا لوں کھا لگانہ کھا لگا کھا لگ کھا لگ وقت مجھے جس مموز موسیقی